اسلام علیکم کیسے آپ چینل کو سبکار کیا جو جلی سوالے یہ پتہ نہیں بل بل کا بچہ آگے کیا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا کیوں اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ یہ دیکھیں صبح ہو گئی ہے اور یہ دیکھیں یہ بچہ جو ہے نا یہ بھلا یہ جو بھی شاور لے کیا ہے نا اور یہ دیکھیں اس نے آج اندر ہم روم میں بیٹھے ہیں تو اس نے اندر روم میں کیا آشر کیا ہے ویور گرمی بہت زیادہ ہے اور رات بڑی مشکل سے جو ہے نا گرمی میں گزری ہے بچوں کو رات کو سو کے بھی نہ آکے سوئے تھے اب اٹھ کے ساتھ ہی پھر نہ آئے ہیں اور یہ دیکھیں یہ کچھن کمرے کا اس نے یہ روم کا یہ اشر کیا یہ سامنے میرا رسنگ ٹیبل ہے آج کل ہم بائر سوتے ہیں کیونکہ کولر ٹی وی لاؤنچ میں ہے تو پہلے ادھر اس وینڈو میں لگا ہوتا تھا باہر سہن تھا تو جب سے باہر ٹی وی لاؤنچ بنایا ہے تو تو اس کی وینڈو میں چلا گیا کولر تو اب جو ہے نا ہم بائر سوتے ہیں سردیوں میں ہم روم میں سوتے ہیں اور گرمیوں میں ہم بائر سوتے ہیں تو چلیں پھر کچن میں چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کیا ناچتہ کیا کرنا ہے بیٹے کیا ناچتہ کرنا ہے کیا کھانے ہیں چاوال نہیں ہے بیٹا ایک بریٹ کھانا ہے پراتھا کی ساتھ اگی کھانا ہے کیا کھانا ہے بتاؤ جلدی سے چلو ٹھیک ہے چلو اس کا تو فائنل ہو گیا باقی جو آج جو ہے بکرہ لے کے باہر نکلا وایا اس کے بھی آنے کے پروگرام ہی کوئی نہیں گیارہ بجی ہے جی ہاں جی چلو اسلام علیکم تو کرتو اچھا اسلام علیکم کریں سب کو اسلام علیکم کسے آپ چلو ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے جو ٹھیک نہیں سکتے ہیں آہ جی اب تو اس کو یاد ہو گیا ہے اچھی بچی ہو گیا یہ چلیں پھر کچھن میں چلتے ہیں تو یہ دیکھیں ویور برڈز کا کھانا بن گئے ہیں برڈ کو ڈالنے جاری اوپر دیکھتے ہیں کیا ہلا آتا ہے من کے گرمی کے لائٹ گئی بھی ہے بس آنے والی ہے تو چلیں اوپر چلتے ہیں جی بیٹا ایسے کر رہے ہیں مہنے بھی گرمی لگ رہی ہے پنکھا بھی بند ہے باہر کا چلو آپ بجھے بیٹھو میں توتوں کو اوپر کھانا ڈال کے آتی ہے اوپر نہیں آنا بیٹا بہت گرمی اوپر ٹھیک ہے چلیں بھی چلتے ہیں اوپر چلتے ہیں برز کا کھانا ڈال کے آتے ہیں جی ویوور یہ دکھیں گرمی کی انتہا چک کریں کھڑکے ہم نے جبکہ یہ بند کی ہوئے تاکہ سیکھ نہ آئے تو یہ دیکھیں 36 جو اے ٹمپریچر ہو رہا ہے دیکھ رہے ہم 36 ٹمپریچر ہے گرمی تو انتہا کی ہو گئی ہے اللہ میہاں بس ان بیچاروں پر رحم کریں اپنا نہیں اتنا مجھے ہوتا جتنا بچوں کا اور ان کا ہو رہا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ گرمی ہے ان کے لئے اچھلی میرا فرسٹی گھر رہا ہے ایکسپیلینس تو اس لئے مجھے شرط زیادہ ہی فیل ہو رہا ہے میرا آت کو بھی بتانے کتنی بار آکے ان کو چکر مار کے جاتی ہوں دیکھ کے جاتی ہوں کہ ٹمپریچر اور یہ صحیح ہے سب کو ٹھیک ہے دیکھیں ذرا چلیں میں ان کو کھانا ڈالتی ہوں پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا بسے لائٹ آنے ہی والی ہے کسی بھی لمحے میں تو یہ رکھیں کھانا آ گیا ان کو کھانا ڈالتے ہیں چلیں میں پھر یہ دیکھیں بٹن بھی دھل کے ساف کر کے یہاں رکھے ہوتے ہیں رات کے میں تو کھانا ڈال دیتی ہوں یہ ویور دیکھ لیں پانی ڈال دیا اور کھانا بھی ڈال دیا یہ دیکھیں بچارہ کیسے ہاں پر ہے اور میں نے ان کو سپارک بھی ڈال دیا اور تاکہ ان کو اور لائٹ آج لگ رہا ہے لائٹ ابھی تک آئی نہیں بس دعا ہے کہ اللہ میں جی لائٹ آجے بس جلدی سے یہ دیکھیں چلیں پھر میں نیچے چلتی ہوں بچوں کو ناشتہ کراتے ہیں دکھاؤ یہ دیکھیں جی زنیش کو اس کی اپی نے بنا کے دیا ہارٹ والا پراتھا ہٹاؤ اس کو ہٹاؤ دوسرا بھی دکھائیں سب کو یہ دیکھیں جی دو ہارٹ والے پراتھے آج زنیش پیچھے پڑی تھی سٹار والا پراتھا ایک جنیٹ پہ دیکھا تھا وہ ہم سے بندی نہیں رہا تھا تو آج آسما پی نے پھر اس کو ہارٹ والا پراتھا بنا کے لیے ہے چلیں 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 کی مزموٹوں پراتھا اس ملہ پڑھا چلیں چلیں اس ملہ پڑھو کردھے ہیں چلار مزمد سٹارو پڑھا��؟ یہ دیکھیں ویورز یہ میری بیٹی جو ہے نا یہ آسمابی کی ٹیچر بنی ہوئی ہے چلو اب اور کوئی اور کوئی سپیلنگ لکھوا آسمابی کو یہ کیا ہے M4 map map ہے parrot کے لکھوا دوبارہ parrot کے watch کے لکھا دے w4 watch w4 w a a صحیح ہے صحیح ہے w a چھوٹا ہی لکھا ہے چھوٹا ہی لکھا ہے چھوٹا ہی لکھا ہے غلط لکھا ہے سٹوڈنٹ نے غلط کام کرتا یہ سٹوڈنٹ ٹیچر بیٹھی بھی ہے نا جب ٹیچر بتا رہی ہیں کہ کیسا لکھنا ہے یہ ویور دیکھیں میری بیٹی کو ماشاءاللہ شوک تو ہے بہت پڑھنے کا اب مجھے سجیسٹ کریں کہ میں اس کو کون سے سکول میں ڈالوں جہاں پہ فیس بھی کم ہو اور پڑھائی بھی اچھی ہو میں اتنی فیس بھی افورڈ نہیں کر سکتی میری بچی اچھی ہے پڑھنے والی تو لیکن اب میں بہت پریشان ہوں کہ میں کیا کروں اب اس کے لئے یہ دیکھیں اس نے ماشاءاللہ ایسے دیکھ دیکھ کے کتنے سمیلنگز ایسے یاد کی ہیں اتنی چیزیں جو ہے یہ خود بہت بیٹھی کرتی رہتی ہے بکس میں سے دیکھ دیکھ کے سکول والوں نے بچوں کا فیوچر ہی تباہ کر دیا ان کا پورا ایک سال ویسٹ کرنے کی کوشش ہے یہ تو بہت زیادتی کی ہے منیجمنٹ نے سکول کی تیچرز اتنی اچھی تھی کہ بچوں کو ویسی تیچرز میں کہتی ہوں پتہ نہیں مشکل ہی ملیں گی اب شاید نا اتنی اچھی تیچرز تھی بچے اتنے ہیپی تھے سکول سے ہم اتنے ہیپی تھے اچھا سکول بڑے عرصے بعد کوئی اچھا سکول نظر آیا تھا یہ باقی جو اتنے اتنے بڑے سکول ہیں ان کی اندر جو باتیں سنو نا دیکھ کے بندہ حیران گئے تھا اور یہ چھوٹا سکول ہو کے ماشاءاللہ اتنی اچھی چیزیں تھیں اس کے اندر اور بچوں کو ایسی کونفیڈنس لیا جارہا تھا کونفیڈنس تھا بچوں میں بہت تو اب دیکھیں جی سکول میں جائیں گے وہ زیادی بات ہے وہ پہلے کے اپنے سٹوڈنٹس پر زیادہ فوکس کریں گے ان بچوں پر میبی شاید چا بنے گا oh uh آگے تیچا b آگے تیچا بی آگے تیچا ساری 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 یہ دیکھیں ٹوڈنٹ کیسے ہے اس کو بی بولے ٹیچر نے اس نے یوں لکھ دیا ہے آگے ٹیچر آر آگے ٹیچر آر آگے ٹیچر آر آر تو لکھا ہے یہ آر ہے یہ کونسا آر ہے یہ یہ ویورز یہ ریکھیں گا اس کا آر دیکھئے گا یہ کہاں ہے یہ یہ آر لکھا ہے اس نے کھوتی ہے یہ آر ہے نہیں یہ آر ہے انہیں زرنش آپ آر لکھ کے دکھاؤ اس کو چلیں اب جی زرنش لکھ کے دکھاتی ہے آر یہ لو آر لکھ کے دکھاؤ اس کو لکھنا سکھاؤ اس کو ایسا ہے اور ایسے میں تھوڑا سوڑ پر کو جاتا ہوں تم نے تو بھی بنایا ہے وہاں تھا پورا ہاں جی بھی تھا بلکل چلیں جی پڑھیں پڑھنے دیں ان کو چلیں ہم اور کوئی کام کرتے ہیں یہ ریکھیں ڈیوور آج ہو گیا کہ آج جواد بھائی ناشتہ کر رہا ہے کتنے وجہ کتنے وجہ آپ سوچ سکتے ہیں چھینے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی ایک بج رہا ہے اور یہ بچہ آج اس وقت ناشتہ کر رہا ہے یہ کیا کیا جواد یہ کیا ایسے حالات ہوئے آپ کے ڈیوور یہ بکرے ویڑوں نے اس کی بھوک نیند سب کو چھوڑا دیا ہے یہ دیکھیں یہ ابھی جو ہے نا یہ اپنے آپ کو ساتھ میں ڈائٹنگ کر رہا ہے تاکہ جو ہے نا کیوں ڈائٹنگ کر رہے ہو تاکہ بوٹیاں زیادہ کھانے کھائی جا سکیں ایدھا دیکھنا زیادہ ایدھا تا دیکھو زیادہ یہ دیکھیں زیادہ یہ بوٹیوں کی خاطر جو ہے نا اس نے اپنا آپ یہ ویڑا دیکھ رہا تھا نا ویور تو اس کو اس کی سجی نظر کریں گے اور جو بکر ہیں کوفتے اور سی کباب اور شامی کباب جوڈا دور کیا نظر آتا تمہیں بکراں کے اندر نہیں نہیں بتاؤ تو سی بھمیں تمہارے نا بتاؤ 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 بھی ساتھ میں یہ ویڑا دیکھ رہا ہے اپنا اور ساتھ میں یہ رہے ہیں یہ میں نے جو لو لوگتر کا شوروہ بنیا تھا وہ اس میں سے مٹر تو اب ختم ہو چکے ہیں چون چونک کے بچے کھا گئے ہیں اور یہ اب یہ شوروہ رہ گیا یہ یہ کھا رہے ہیں اور زرنش تو اپنے انہی کاموں میں یہ دیکھیں پورا دن میری بیٹی کو بس ایک کام ہے ایک طرف کلر ہوتے ہیں ایک طرف بیگ ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے سب کچھ بس یہی کام ہے یہ دیکھیں ویور بچے گھر آگئے ہیں ٹوشن سے گرمی بہت زیادہ پڑی ہے کیا کریں کدھر جائیں ہاں 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 جی ان دونوں بہن بھائیوں نے شور میں چاہے کہ ہمیں آئس کرم کھانی ہے بھائی آئس کرم لینے گیا وہ تو بکروں کے بچے بہر ہی رہ جائے گا بکرے اور وہ اور بس آج کل تو تو یہ آپ کو گھر دیکھے جائے گا تو چلیں دیکھتے ہیں اب آتا ہے تو کیا لے کے آتا ہے اب اس کے لئے یہ دیکھیں جی بھائی آگیا دیکھتے ہیں کیا لے کے آئے ہاں جی کیا لے کے آئے ہاں جی دیکھاؤں کھٹی ہے نا چلو یہ دیکھیں جی یہ زرنش کی آئی آئی آئس کرم بھائی اب کہاں جا رہے ہو کھلا دیا پکرے کو سارا کھانا لال دیا ایک بار میں اچھا ادھر پڑھا چلو ٹھیک ہے جی چلو زرنش کو جا کے دیتے ہیں ہم پھر یہ آئس کرم جو مجھے تو لگ رہا ہے ساری میلٹ ہو رہی ہے چلو فٹا فٹ جا کے دیتی ہوں یہ دیکھیں جی آئس کرم آگئی آتا ہے تی میلٹ ہوگی آتی بیچ میں گری بھی ہے اب یہ کھا رہی ہے اس سے کیا بھلے گا بھائی ہی تنیسی آئس کرم سے چلو کھالو میری بیٹی مجھے وعدہ کیا ہے کہ وہ مجھے کچھ اور بھی ری فنڈ کریں گے صرف یہ فیز دو ماہ کی چھٹیوں کی انہوں نے اس یہ دیکھیں پچاس کے نوٹ اور سو کے نوٹوں کے مد میں دی ہے یہ دو مہینے کی فیز تھی اس کی وہ انہوں نے واپس کر دی ہے اور ابھی بس میں اب دس ساڑھے دس ہو رہے ہیں میں اب لے کے آئی ہوں میں مغرب سے پہلے کی گئی بھی تھی تو جو اینا میں اب آئی ہوں اور اتنا برا حالات ہو چکے ہیں اس وقت گرمی سے آپ کے سامنے گرمی کتنی ہے تو بس ابھی میں آئی ہوں بچے یہ دیکھیں جواد کو بھی ابھی اندر بلائے اس کو بھی اب اندر بلائے ابھی صبر کریں بیٹے بڑے برے نوٹوں کی حالات ہیں پھٹ جائیں گے ویسے ہی اور زرنش جو ہے یہ کارٹون دیکھ رہی ہے بس اب ان کو میں لٹاتی ہوں ساڑھے دس ہو گئے ہیں میں تو کچھ کھایا بھی نہیں ہے صبح اس کا ناشتہ کیا ہے اس نے بھی یہ تم تو بائے پھیر ہے نا تمہاری مجبوری تو میں اس کو نو بجے ویورس میں ہی مرے ساتھ گیا تھا نو بجے میں اس کو گھر چھوڑ گی تھی کہ تم کھانا کھالو اور اپنا نا حرام سے لیکن یہ باہر نکل گیا گھر ہی نہیں آیا تو زرنش اور راسما نے تو کھانا کھا لیا بس جو ہے نا اب دیکھتے ہیں اور آج یہ دیکھیں ہمارے گھر ایک نیا مہمان آیا یہ جواد جو میرے جانے سے پہلے اٹھا کے لائے تھا یہ پتہ نہیں بل بل کا بچہ ہے کہ کیا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ یہ اٹھا کے لے گا ہے یہ اٹھا چل پھر تو رہا ہے دانا اس کو یہ ڈھانا تو نہیں لگ رہا کہ یہ کھا رہا ہے لیکن یہ دیکھیں یہ بیٹھا ہے یہ اٹھ کے ابھی سٹیک پہ بھی آ گیا تھا سبح تک دیکھتے ہیں نہیں تو پھر اس کو میں ہینڈ فیٹ پہ کراؤں گی جو آج مجھے کہہ رہا ہے ماما اس کو ہینڈ فیٹ کر رہے ہیں تو ابھی تو میں آج چلی گی تھی اس کے ساتھ ہی میں چلی گی تھی اس سکول تو اب دیکھتی ہوں اس کا کیا کرنا ہے ابھی ویسے ایکٹیف تو بہت ہے چل پھر بھی رہا اوڑ کے اوپس ٹک پہ بھی آ رہا ہے تو اس کو کھانا خود سے کھانا چاہیے چلیں ویور اس کے ساتھ ہی بس میں بہت تھک چکی ہوں آج کل تو برے حلات ہو رہے ہیں میرے ایک ٹینشن کے جو ہے اب اس اس فیس میں سکول کوئی نہیں مل رہا اور جو بھی مل رہا ہے اس کے ڈیوز بہت زیادہ ہے فیس چھے ہزار سے نیچے چھے ہزار بہت زیادہ کنسیشن کرنے کے بعد چھے ہزار فیس والا سکول مل رہا ہے اور میں اتنے فورڈ نہیں کر پاؤں گی بلکل بھی نہیں کر پاؤں گی تو میں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس بچی کو کہاں کراؤں میں اس کا کیا کروں آپ مجھے پلیز سجسٹ کیجئے گا کون سا سکول اچھا ہے جس کی فیس بھی کم ہو جائے اور جو ہے نا یہ میری بچی کے لئے اچھا ہو میری بچی جو ہے نا اچھی پڑھنے والی بچی ہے میں بہت پریشان ہوں تو پلیز مجھے سجسٹ کریں کوئی اچھا سکول اور اگر آپ لوگ کو الائٹ سکول کے بارے میں پتا ہے تو پلیز اس کے بارے میں بھی بتائیے گا الائٹ سکول کیسا ہے کیونکہ اس میں مجھے تھوڑی سی اوفر ہو رہی ہے کوئی الائٹ سکول میں لیکن ابھی یہ نہیں پتا کہ کنفرم فیس کیا ہوگی وہاں پہ یہ نا اوفر کے بعد بھی ماں چھے ہزاری فیس بتا رہے ہوں تو مجھے الائٹ سکول کے بلکل نالیج نہیں ہے تو چلیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن کو دبا دیجئے گا پلیز فرینڈز جو میرے اوپر مشکلات آ گئی ہیں ابھی مجھے آپ کا سپورٹ کی بہت ضرورت ہے جتنے بھی زیادہ لوگوں کو آپ میرا چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں تو کروانے پلیز تاکہ میری یہاں سے بھی کوئی انکم آنے شروع ہو تو میں اپنے بچوں کی فیسے جو ہے نا ایزی لی دے سکوں میں بہت اس وقت ٹینشن میں ہوں پلیز میرا ساتھ دیجئے تھینکیو سو مچ اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ